ماہرے قانون یاہیہ فرید صاحب نے ہمیں جوائن کیا یاہیہ فرید صاحب سب سے پہلے تو آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سیویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے کیا کہیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ابھی اس کی اوپر ڈیبیٹ شروع ہوگی اور کوئی اس کو بہت پوزیٹیو لیا نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سپیشلائز قانون دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں اور جو انسٹیوشنل کرائیمز ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو می نائن کا واقعہ تھا اس میں دیکھیں آپ کی بہت بڑی انسٹیوشن ہے پاکستان ملٹری ہے اور جو ملٹری ہے ان کے جو کیس تھا یہ دیفنس آف پاکستان اور سیکیورٹی اپریٹس کا کیس تھا اور اس پر ایک اتنا بڑا عدارہ شامل تھا تو سپریم کورٹ نے جس تحیث کے اندر فیصلہ کیا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوزیٹیوشن بھی اس کو پوزیٹیوشن لیں گے دیکھیں آپ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آدھ ہائی کورٹ عونرابل چیز جسٹس کی عدالت میں جب اٹیک کیا تھا لائیرز نے تو ان کے اوپر تیریزم کے پرچے کٹے تھے اور تیریزم کورٹ میں وکیلوں کو حضر کرایا جاتا تھا مطلب یہ کہ میکسیمم پنیلٹی جو دی جا سکتی تھی وہ دی گئی تھی کیونکہ ایک ادارے کی اوپر حملہ تھا تو آج جب پاکستان ملٹری کی اوپر اس طرح کا حملہ ہوا اور اس پر سکریم کورٹ نے کہا کہ آرڈینری کورٹ میں ان کا کیس سنا جائے اور جبکہ آپ کے پاس ایک لیجسلیشن بھی تھی اس لیجسلیشن کے اوپر پاسٹ کے اندر ہزاروں فیصلے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے اندر جب بھی ملٹری ریلیٹڈ کیس ہوتا ہے یا دیفنس ریلیٹڈ کیس ہوتا ہے تو سپیچلائزڈ عدالتیں اس کو سنتی ہے آپ کے آرڈینری کورٹ کی آپ کیا بات کرتے ہیں آرڈینری کورٹ کے اندر تو نارمل مرڈر ٹرائل وہی سالوں سال لے لیتا ہے تو دیکھیں یہ کیسز امپورٹنٹ تھے یہ کیسز کی نیچر کوئی آرڈینری کرائم کی نیچر نہیں تھی کہ جس کو آپ پریاریٹی بھی آرڈینری کرائم کی دے رہے ہیں تو آئی ٹھنگ کہ جو انسٹیٹیوشن کے درمیان میں جو ایک ہارمنی ہونی چاہیے آج کے فیصلے سے ہارمنی میں بریک آئے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان کی جو سیچویشن تھی جہاں پہ آلڑی لاست دو سال سپریم کورٹ کی وجہ سے ایک فرکشن ڈیولپ ہو گئی تھی جڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اور پارلیمنٹ میں تو وہ جو فرکشن تھی آج اس فرکشن کو پھر سے جو ہے وہ جگہ دیا گیا ہے تو اس کی اوپر ابھی دیکھیں ابھی ڈیبیٹ ہوگی اور کچھ ادارے اس کو بہت پوزیٹیو ہمیں کہنے کہ اس فیصلے سے ہارمنی میں بریک آئے گا یا فرید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پھر اب یہ ریویو میں جائے گا یا پھر اپیل ہوگی دیکھیں یہ تو ابھی گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اس پر ڈیسائیڈ کرے گی کہ ریویو میں جانا چاہتے ہیں یا اپیل میں جانا چاہتے ہیں دیکھیں دونوں آپشنز ہیں لیکن امپورٹنٹ بات دیکھیں ہر ادارے کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ اداروں کی سوورینٹی اداروں کی جو سینگٹیٹی اور ریپوٹیشن ہے وہ ہر ادارے کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے اور ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ دنیا بھر میں کیے جاتے ہیں اور اس میں اگر سیویلینز کا اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہو تو سیویلینز کا بھی کیا جاتا ہے اور آپ ملٹری کورٹ کے جو پروسس ہے اس پروسس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ یہ بھی تو فیصلہ کر سکتی تھی کہ یہ کچھ ڈیو پروسسز ہیں جو ہونے چاہیے تاکہ فیر ٹرائل آپ اسٹیبلش کر سکیں ملٹری ٹرائلز کا لیکن سرہ سر کہنا کہ وہ سیویلینز اس میں ٹرائے ہی نہیں ہو سکتے اور سیویلینز کو آرڈنری کورٹ میں کرنا ہے کیونکہ پرابلم دیکھیں پرابلم کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کرنا پڑتا ہے کیونکہ آرڈنری کورٹس یوں ہے وہ لیگل سسٹم کا ایک فیلیر ہے بہت بڑا اور ملٹری کورٹس میں اسی لیگل سسٹم کا پارٹ ہے اور ملٹری کو لگتا ہے کہ ان ٹرڈنیلز کے اندر فیصلے بہتر کیے جائیں گے ایکسپیڈائٹ کیے جائیں گے اور اس وجہ سے ملٹری کورٹس بنائی جاتی ہیں اور ملٹری کورٹس کے اندر پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو دیفنیٹلی جو ہے یہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جو انسٹیبیلٹی آلیڈی نظر آ رہی تھی اس کے اندر it's just going to add fuel in the fire